بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول ٹوئنٹی سکس ڈسکس کریں گے موڈیول ٹوئنٹی سکس ہے کنسول آئیو کنسول جو ہے یہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے عام طور پہ یہ ٹرم کو سمجھنے کے لیے جو پرانے زمانے کے اندر مین فریمز یا بڑے کمپیوٹرز یوز ہوتے تھے ان کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ عام طور پہ ایک کنسول کے ثروبہ کرتے تھے ایک کمپیوٹرز کے ساتھ کئی کنسول لگتے تھے جن کو ورچول ٹرمینلز بھی کہا جاتا تھا وہ کنسول کیا تھا وہ ایک سکرین تھی اور ساتھ ایک کی بورڈ تھا تو جو بھی انپٹ آوٹپٹ ہوتی تھی اس کنسول کی مدد سے ہوتی تھی تو اس کو کنسول کہا جاتا تھا تو ان فیکٹ جو آپ کی سکرین ہے اور جو آپ کا کی بورڈ ہے جو سٹینڈرڈ انپٹ آوٹپٹ ڈوائسز ہیں وہ بیسکلی آپ کا کنسول بن رہے ہیں آپ اگر کنسول کے اوپر کسی قسم کی انپٹ آوٹپٹ آپریشن پرفارم کرنا جاتے ہیں کنسول کے اوپر کچھ ڈسپلیے کرنا جاتے ہیں یا کنسول سے کچھ انپٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ایسا کرنے کے بیسکلی کیونکہ ونڈوز کنسول کو جو انپٹ ڈوائسز ہیں اور جو آوٹپٹ ڈوائسز ہیں ان کو بھی ایس فائلز ٹریٹ کرتا ہے تو اس لیے ان سے انپٹ لینے کے لیے اور ان کو آوٹپٹ سینڈ کرنے کے لیے آپ بلکل وہی فنکشنز یوز کر سکتے ہیں جو کہ فائل انپٹ آوٹپٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں یعنی کہ ریڈ فائل اور رائٹ فائل لیکن اس کے علاوہ سپیشل کنسول انپٹ آوٹپٹ کے لیے بھی ونڈوز نے کچھ فنکشنز پروائیڈ کیے ہیں جس طرح ریڈ کنسول اور رائٹ کنسول ان فنکشنز کو اگر آپ نے کنسول کے اوپر ہی انپٹ آوٹپٹ پرفارم کرنی ہے تو ریڈ فائل اور رائٹ فائل سے یوز کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ان کنسول آئیو فنکشنز کو یوز کریں کیونکہ یہ کنسول آئیو فنکشنز جو ہیں جنریک انپٹ آوٹپٹ یوز کرتے ہیں جس طرح ہماری تی چاہر ٹائپ تھی جنریک تھی وہ یونی کوڈ بھی ہو سکتی ہے وہ اس کی بھی ہو سکتی ہے جنریک انپٹ آوٹپٹ یوز کرتے ہیں اور سیکنڈ لی جو کنسول کے آپ پیرامیٹرز ہیں اس کی جو سیٹنگز ہیں وہ آپ چینج کر سکتے ہیں یوزنگ سیٹ کنسول موڈ، سیٹ کنسول موڈ کا فنکشن یوز کر کے اس کی آپ سیٹنگز موڈ چینج کر سکتے ہیں اور جو ہمارے جو کنسول والے ایپی آئیز ہیں وہ اس چینجڈ موڈ کے اقارڈنگلی اپنی ورکنگ کریں گے اس چینج انوارمنٹ کے لحاظ سے ورکنگ کریں گے جبکہ ریڈ فائل اور آئیٹ فائل ایک ہی طریقے سے کام کریں گے تو ان ایپی آئیز کی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں پہلی ہماری جو ایپی آئی ہے سب سے امپورٹنٹ کنسول انپٹ آؤٹپٹ پرفارم کرنے کے لیے دیٹ ایس سیٹ کنسول موڈ اس ایپی آئی کو آپ نے پیرامیٹرز کے اندر دو چیزیں دینی ہے کنسول کا ہینڈل دینا اور موڈ سپیسفائی کریں گے موڈ جو ہے وہ ایک ڈبل ورڈ ہے اس کے لیے جو بھی ویلیوز ہیں اس کی وہ وینڈوز ڈالٹ ایج کے اندر ڈفائنڈ ہے جو کنسول ہینڈل ہے وہ آپ نے پریریویسلی تکنیکس دیکھیں تھی کہ کنسول کا ہینڈل گئٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ utilis ہوتا ہے سٹینڈر انپٹ آؤٹپٹ کا ہینڈل گئٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ utilis ہوتا ہے تو وہ کوئی فائل بھی ہو سکتی ہے وہ سٹینڈر انپٹ آؤٹپٹ دوائس بھی ہو سکتا ہے لیکن جب آپ نے کنسول کا ہینڈل گیٹ کرنا ہے تو یہ یاد رکھیں جب بھی آپ اس فائل کو اوپن کریں یا سٹینڈر انپٹ اور اوپٹ ڈوائس کو اوپن کریں تو جنریک رائٹ کے ساتھ آپ نے اوپن کرنا ہے جنریک رائٹ ایکسیس ہونی چاہیے پھر ڈی ڈبلیو موڈ جو ہے یہ موڈ ہے کہ کس موڈ کے اندر آپ کنسول کو لانا چاہتے ہیں اس کے اندر مختلف قسم کی آپشنز ہیں اینیبل ایکو انپٹ یعنی کہ جو بھی انپٹ ہوگا وہ ساست ایکو بھی ہوگا اینیبل لائن انپٹ لائن بلائن انپٹ ہو سکے گی یعنی کہ آپ پوری جب لائن انپٹ کریں گے اور کیریجڈرن لائن فیڈ یعنی کہ انٹر پریس کریں گے تب ہی انپٹ جائے گی اینیبل پراسسٹ انپٹ یعنی کہ اگر کنسول سے انپٹ آؤٹپٹ آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو تو ایٹ انسٹنسز وہ پراسسٹ نہیں بھی ہوتی یعنی کہ اگر آپ بیک سپیس پریس کرتے ہیں تو بیک سپیس کا کوئی جیبرش سا کریکٹر جو ہے وہ ڈسپلے ہو جاتا ہے جو پریویسلی پرنٹیڈ کریکٹر ہوتا ہے وہ ڈلیٹ نہیں ہوتا پراسسٹ انپٹ کے اندر ہوگا کیا ہوگا کہ پریویس جو کریکٹر ہے وہ بھی ڈلیٹ ہو جائے گا اور اسی طرح پراسسٹ آؤٹپٹ ہے انپٹ کی کیس میں انپٹ جو جا رہی ہے وہ پراسسٹ ہوگی ان انپرنٹیبل کریکٹر جیسے بیک سپیس ہے ڈلیٹ ہے ان کریکٹر کی وجہ سے اور جو ایرو کیز وغیرہ اور جو آؤٹپٹ والا ہی آپشن ہے اس کی کیس میں آؤٹپٹ جو ہے اس کو بھی آپ پراسسس کرسکیں گے اور جو لاسٹ آپشن ہے اینیبل ریپ ایٹ اینڈ آف لائن یہ ریپنگ کے لیے یوز ہوگی جو بھی آپ لائن لکھیں گے اگر سکرین کنسول ختم ہوگی ہے لائن پوری ہوگی ہے تو وہ آٹومیٹکلی ٹیکس جو ہے نیکسٹ لائن پہ آنا شروع ہو جائے گا یہ ہے لائن ریپنگ اب یہ ہمارے پاس دو فنکشنز ہیں ایک ریڈ کنسول کا اور ایک ریڈ کنسول کا دونوں تقریباً ایک جیسے ہی فنکشنز ہیں ریڈ کنسول کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہلا پیرامیٹرز ہے that is the handle to console جو کہ آپ نے generic read کی طرح ایکسس کرنا ہے اور کیونکہ آپ کنسول read کر رہے ہیں تو آپ اس کیس میں data get کر رہے ہوں گے تو جو data آپ get کر رہے ہیں receive کر رہے ہیں وہ کہیں پہ store ہوگا اس buffer میں store ہوگا اس کا آپ نے address specify کرنا ہے LP buffer کے اندر اور اس کے اندر جتنے آپ نے characters read کرنے ہیں ان کی کوئی limit ہوگی جتنے آپ maximum characters read کرنا جاتے ہیں وہ n number of characters to read کے اندر آپ specify کریں گے اور ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اتنی characters read ہو ہو سکتا ہے اس سے کم بھی characters read ہو سکتے ہیں تو actually جتنے characters read ہوئے ہیں اس کا pointer ہے LP number of characters read یہ ایک variable ہوگا اس کا آپ نے ادھر pointer pass کرنا ہے اس variable کے اندر actual جو number of characters read ہوئے ہیں وہ آ جائے گا اور last parameter جو ہے اس کو آپ نے نالی رکھنا ہے کیونکہ وہ reserved ہے اور بالکل similar API جو ہے وہ write console ہے بس اس کے اندر فرق اتنا ہے کہ direction جو ہے reverse ہو جاتی ہے جو آپ نے buffer specify کیا ہے اس buffer میں جو data پڑا ہوا ہے وہ console کے اوپر write ہو جاتا ہے جو number of characters آپ write کرنا جاتے ہیں وہ number of characters to read کے اندر آپ specify کریں گے اور جو number of characters actually write ہو پائے ہیں وہ number of characters write کے اندر آپ specify کریں گے اور last parameter جو ہے وہ اسی طرح سے آپ نے نال رکھنا ہے بالکل same APIs ہیں صرف direction کا فرق ہوگا اس کے علاوہ console certain ایسے processes ہوتے ہیں جو کہ by default console کو use نہیں کرتے ہیں جس طرح GUI based اگر کوئی process ہے windows کا تو وہ console کو استعمال نہیں کرے گا اگر اس نے console کے اوپر کوئی IO perform کرنی ہے تو console allocate کرنا پڑے گا اس کے لئے API use ہوگی allocate console اور اس کو جب once allocate کر دیا ہے تو اسے واپس بھی لینا پڑے گا جب آپ console کو use کر لیں گے تو اس کے لئے API ہے free console لنے پڑے گا